اگر زندگی میں کنچی اڑان بنی ہے تو یہ ویڈیو مش مت کر دینا کیونکہ یہ کہانی آپ کو پنگ کھولنے پر مجبور کر دے گی ایک بار کسی نے ایک راجے کے راجے کو دو باج کے بچے اپار میں دیئے یہ بڑی اچھی نسل کے تھے اور راجہ نے کبھی بھی اتنے سندر باج نہیں دیکھے راجہ نے ان کی دیکھ بال کے لیے کنو گوئی آدمی کو رکھا دیرے دیرے کچھ دن بٹے اور پھر وہ دن آیا جب دونوں باج کے بچے بڑے ہو چکے تھے اور پہلے سے بھی ساندھار دکھ رہے تھے راجہ نے باجوں کی دیکھ بال کر رہے اس آدمی سے کہا میں ان دونوں باجوں کی اڑان دیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے اشارہ کرو اس آدمی نے کچھ ایسا ہی کیا اور اس آرہ ملتے ہی دونوں باج اڑان بڑھنے لگے جہاں ایک باج آسمان چھوڑ رہا تھا وہیں دوسرا باج کچھ اوپر جا کر اسی ڈال پر بیٹھ جاتا جہاں سے اس نے اڑان بڑھی یہ دیکھ کر راجہ کو کچھ عجیب لگا اس نے پوچھا یہ کیا بات ہے جہاں ایک باج اتنی اونچی اڑان بڑھ رہا ہے وہیں دوسرا باج اڑنا ہی نہیں چاہتا اور کچھ اوپر جا کر اسی ڈال پر بیٹھ جاتا جہاں سے اس نے اڑان بڑھی شیوک بولا جی سرکار اس باج کے ساتھ شروع سے یہی سمجھ ہے یہ اوپر اڑنا ہی نہیں چاہتا یہ اس ڈال کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ راجہ کو دونوں ہی باج پریے تھے اور وہ دونوں کو ایک ساتھ اڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا اگلے دن پورے راجہ میں اعلان کرا دیا گیا کہ جو بھی وقت اس باج کو اڑانے میں سکشم ہوگا اسے ڈیروں انام دیا جائے گا پھر کیا تھا ایک سے ایک ودوان آنے لگے اور باج کو اڑانے کی کوشش کرنے لگے ہاپ تو بیٹھ گئے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا اس پر راجہ بڑے چنتیت ہوئے کیونکہ دوسرا باج اڑنا ہی نہیں چاہتا تھا وہ تھوڑا انچہ اڑتا اور اسی ڈال پر آ کر بیٹھ جاتا لیکن ایک دن راجہ نے جو دیکھا راجہ کو یقین نہیں ہوا اس کے بعد انہیں اپنی انکھوں پر یقین نہیں ہوا راجہ نے دیکھا کہ دونوں باج ایک ساتھ اڑان بڑھ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سپنا ہو اور تورنت اس ویقتی کا پتہ لگانے کو کہا کہ اس نے یہ مشکل کام کو آسان کر دکھایا آخر رات و رات ایسا کیا جادو چل گیا جو دونوں باج اڑان بڑھ رہے ہیں جس نے اس قیمت اس قدر بڑھا دی خوزرین پر پتا چلا کہ جس بند نے اس قیمت بڑھائی وہ ایک کسان ہے اگلے دن وہ دربار میں آجی رہا اسے انام کے طور پر سونے کے سکے دیئے گئے پھر راجہ نے پوچھا آخر تم نے یہ کیسے کیا جو کام بڑے بڑے ویدوان نہیں کر پائے اور وہ کام تم نے کر دیا اس پر کسانے کہا مہاراج ناتوں میں پڑھا لکھا ہوں اور نام میں ان سب کے بارے میں جانتا ہوں مجھے جب پتہ چلا کہ اس باج کی یہ پریشانی ہے اس لیے میں نے اس ڈال کو ہی کار دیا جو اس کی مجبوری اور کمزوری دونوں بن چکی تھی اسی ڈال نے اسے اپنے گیرے میں پسا رکھا تھا جو ہر بار اس باج کوڑنے سے روکتا اب جو وہ ڈال ہی نہیں رہی تو باج کو اپنے ساتھیں کے ساتھ اٹھنا ہی پڑا دوستو اس کانیشہ میں دوست ایک ملتی ہے راجہ نے اس کسان کی بدھی کی طریف کی اور اسے ڈیہروں ہی نام دیے جو یقین انت زندگی کو بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے پہلی سیئر کیے کہ آپ کی سوچ ہی آپ کی سپلتا کی آنکھ سکتی ہے یدی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ جس لیول پر بھی ہو آپ اس سے اوپر کبھی نہیں جا سکتے تو یقین ان ایسا ہی ہوگا آپ اس لیول سے کبھی اوپر نہیں جا سکتے اگر آپ کی سوچ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ جتنا آگے بڑھو جتنا انچا اڑھو اتنا ہی آپ کو کم پڑ جائی یقین ان کچھ ایسا ہی ہوگا آپ سپل پہ سپل ہوتے چلے جاؤگے دوسری سیکھ اس کانیشہ میں یہ ملتی ہے کہ اماری رکاؤٹ کا جمیدار اماری ایس پلتا کا کارن کانفرٹ زون ہے جس طرح وہ بازوش ڈال کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا ٹھیک ویسی پریشت تھی آپ کی بھی ہے تو اس رکاؤٹ کی زڑ کو پکڑو اور اسے کارڈ ڈالو یقین ان آپ بھی دوسرے باز کی طرح انچی اڑھان بھروگے